اسلام علیکم میں ہوں تسکین حالم انگلیش میں بہت زیادہ اور بار بار استعمال ہونے والے دو ہزار دو سو پینسٹھ الفاظ کی اٹھائیسویں ٹونٹی ایٹھ قسط جو لفظ نمبر چودہ سو ایک سے چودہ سو پچاس تک پچاس الفاظ پر مشتمل ہے پیش کی جا رہی ہے اس سے پہلے ستائیس ویڈیوز کے ذریعے چودہ سو انگلیش الفاظ کے معنی آپ کو بتائے جا چکے ہیں یہ ورڈز ان دو ہزار دو سو پینسٹھ الفاظ کا حصہ ہیں جو ایک انٹرنیشنل ریسرچ کے مطابق انگلیش بولنے میں بہت زیادہ اور بار بار استعمال ہوتے ہیں اگر یہ تمام دو ہزار دو سو پینسٹھ الفاظ آپ کی ووکیبلری کا لازمی حصہ بن جائیں تو آپ کی انگلیش بولنے اور لکھنے کی صلاحیتوں میں بہت اضافہ ہو جائے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں کیچ اس کے معنی ہیں پکڑنا لپکنا ناؤن اور ورپ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس کا جملے میں استعمال ہے پولیس بہت جلد چوروں کو پکڑ لے گی چین اس کے معنی ہیں سلسلہ زنجیر لڑی ناؤن اور ورپ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس کا جملہ ہے اس کی سائیکل کی زنجیر ٹوٹ گئی ہے کلیس روم اس کا مطلب ہے جماعت کا کمرہ ناؤن ہے یہ دہ ٹیچر وز نٹ پریزنٹ ان دہ کلاس روم استاد کمرہ جماعت میں موجود نہیں تھے کنسیڈریشن اس کے معنی ہے غور سوچ بچار ناؤن ہے یہ یور ریکویسٹ فار لیو is انڈر کنسیڈریشن آپ کی چھٹی کی درخواست زہر غور ہے کاؤنٹ اس کے معنی ہے گنا ناؤن اور ورپ کے طور پر استعمال ہوتا ہے کاؤنٹ یور کیش بیفور لیونگ ڈا بینک وینڈو بینک کی کھڑکی چھوڑنے سے پہلے اپنی نقدی گن لیں کریم اس کے معنی ہے مرہم بالائی کریم ناؤن اور ورپ کے طور پر استعمال ہوتا ہے چہرے کی بہت سی کریم جلد کے لیے نقصاندے ہوتی ہیں کریو اس کے معنی ہے جہازی عملہ ناؤن اور ورپ کے طور پر استعمال ہوتا ہے تیارے کا عملہ وقت پر پہنچ گیا ہے ڈیڈ اس کے معنی ہے مردہ ایجیکٹیو اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے نامعلوم مردہ افراد کو ایدھی مردہ خانے منتقل کر دیا جاتا ہے ڈیلیوری اس کے معنی ہے سپردگی حوالگی تہویل ناؤن ہے یہ میں آن لائن آرڈ کردہ شرٹ کی حوالگی کا انتظار کر رہا ہوں ڈیٹیل اس کے معنی ہے تفصیل ناؤن اور ورپ کے طور پر استعمال ہوتا ہے واقعی کی تفصیل ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے ڈیٹیلڈ اس کے معنی ہے تفصیلی ورپ ہے یہ ڈیٹیل کا پاسٹ ہے مریض کا تفصیلی طبی معاینہ کیا جائے گا ڈیوائیس اس کے معنی ہے آلہ ترکیب تدبیر ناؤن ہے یہ براہ کرم اپنے آلے کو انٹرنیٹ سے منسلک کریں ڈیفکلٹی اس کے معنی ہے مشکل ناؤن ہے یہ مجیب کو امریکہ کا ویزا حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے ڈاوٹ اس کے معنی ہے شک ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے مجھے آپ کی صلاحیتوں پر کوئی شک نہیں ہے ڈراما اس کے معنی ہے تمثیل ناؤنک ڈراما ناؤن ہے یہ سکول کے بچوں نے تمثیل میں شاندار پرفارمنس دی الیکشن اس کے معنی ہے انتخاب رائے شماری ناؤن ہے یہ انتخابات کا اعلان اس سال ہو سکتا ہے انگیج اس کے معنی ہے مصروف کرنا مائل کرنا ملازم رکھنا منگنی کرنا واب ہے یہ میں نے کام جلدی ختم کرنے کے لیے مزید مزدور رکھے ہیں انجن اس کے معنی ہے دوانائی پیدا کرنے کی مشین آلا انجن ناؤن ہے یہ میری گاڑی کے انجن نے اچانک کام کرنا چھوڑ دیا ہے انہینس اس کے معنی ہے بڑھانا زیادہ کرنا واب ہے یہ بھرائی مہربانی میری تنخواہ بڑھانے پر غور کریں اس کے معنی ہے جانچنا پرطال کرنا معاینہ کرنا واب ہے یہ ایک سینئر ڈاکٹر مریض کا معاینہ کرے گا اس کے معنی ہے جھوٹا غلط ایجیکٹیو اور ایڈوک کے طور پر استعمال ہوتا ہے The allegations proved false in an inquiry انکوائری میں الزامات جھوٹے ثابت ہوئے feed اس کے معنی ہے خوراک دینا دودھ پلانا پرورش کرنا واب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے mothers should feed their babies ماں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہیے فوٹبال پاؤں سے کھیلنے والا ایک کھیل فوٹبال ناؤن ہے یہ فوٹبال is not played with interest in پاکستان فوٹبال پاکستان میں دلچسپی سے نہیں کھیلا جاتا forever اس کے معنی ہے ہمیشہ کے لیے ایڈورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے nothing will live forever in this world اس دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیشہ زندہ نہیں رہے گی gold اس کے معنی ہے سونا ناؤن اور ایجیکٹیو کے طور پر استعمال ہوتا ہے the price of gold has increased tremendously recently سونے کی قیمت میں حال ہی میں زبد دست اضافہ ہوا ہے guidance اس کے معنی ہے رہنمائی ناؤن ہے یہ don't hesitate to take guidance from your seniors اپنے بزرگوں سے رہنمائی لینے میں ہچکچاہت محسوس نہ کریں hotel اس کے معنی ہے مسافر خانہ قیام کا ناؤن ہے یہ you will have to stay at hotels if you stay out of your town اگر آپ اپنے شہر سے باہر رہیں گے تو آپ کو ہوتلوں میں رہنا پڑے گا impress اس کے معنی ہے نقش کرنا متاثر کرنا مہر لگانا noun اور verb کے طور پر استعمال ہوتا ہے I am not impressed with your performance میں آپ کی کارکردگی سے متاثر نہیں ہوں اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بروقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں انسٹال اس کے معنی ہے نصب کرنا verb ہے یہ the new software has been installed on my computer میرے کمپیوٹر پر نیا software نصب ہو گیا ہے انٹرویو اس کے معنی ہے معلومات حاصل کرنے کی گفتگو انٹرویو noun اور verb کے طور پر استعمال ہوتا ہے you have to appear in an interview on August 2, 2022 آپ کو دو اگست دو ہزار بائیس کو انٹرویو میں حاضر ہونا ہے kid اس کے معنی ہے بچہ بکری کا بچہ noun اور verb کے طور پر استعمال ہوتا ہے you are not a kid be responsible تم بچے نہیں ہو ذمہ دار بنو mark اس کے معنی ہے نشان نشان ضد کرنا noun اور verb کے طور پر استعمال ہوتا ہے you will be marked late if you reach the office after 9, 10 a.m اگر آپ صبح 9 وچ کر 10 منٹ کے بعد دفتر پہنچیں گے تو آپ کو late نشان ضد کیا جائے گا match اس کے معنی ہے مقابلہ موازنہ یقصہ ہونا noun اور verb کے طور پر استعمال ہوتا ہے don't match apples with oranges save کا نارنگی کے ساتھ موازنہ نہ کریں mission اس کے معنی ہے مہم خاص مقصد noun اور adjective کے طور پر استعمال ہوتا ہے what is the mission of your life آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے nobody اس کے معنی ہے کوئی شخص بھی نہیں pronoun اور noun کے طور پر استعمال ہوتا ہے nobody can enter the restricted area کوئی بھی شخص ممنوع علاقے میں داخل نہیں ہو سکتا obvious اس کے معنی ہے i am ظاہر واضح adjective ہے یہ it is quite obvious that he is lying صاف ظاہر ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے ourselves اس کے معنی ہے ہم خود pronoun ہے یہ we ourselves are responsible for our deeds ہم خود اپنے آمال کے ذمہ دار ہیں owner اس کے معنی ہے مالک noun ہے یہ who is the owner of this shop اس دکان کا مالک کون ہے pain اس کے معنی ہے درد تکلیف noun اور verb کے طور پر استعمال ہوتا ہے the patient was feeling severe pain in his stomach مریض اپنے پیٹ میں شدید درد محسوس کر رہا تھا participate اس کے معنی ہے حصہ لینا verb ہے یہ will you participate in the coming national games کیا آپ آنے والے قومی کھیلوں میں حصہ لیں گے pleasure اس کے معنی ہے خوشی مسررت noun اور verb کے طور پر استعمال ہوتا ہے he accepted the invitation with pleasure اس نے دعوت کو خوشی سے قبول کیا priority اس کے معنی ہے اولیت فوقیت ترجیح noun ہے یہ education for all should be our national priority تعلیم سب کے لیے ہماری قومی ترجیح ہونی چاہیے protection اس کے معنی ہے تحفظ noun ہے یہ the minor girl has been given in the police protection نابالغ لڑکی کو پولیس تحفظ فراہم کیا گیا ہے repeat اس کے معنی ہے دہرانا verb اور noun کے طور پر استعمال ہوتا ہے don't repeat this mistake again اس غلطی کو دوبارہ نہ دہرائیں round اس کے معنی ہے goal adjective اور noun کے طور پر استعمال ہوتا ہے we all know that earth is round ہم سب جانتے ہیں کہ زمین goal ہے score اس کے معنی ہے گنتی شمار نشان لگانا noun اور verb کے طور پر استعمال ہوتا ہے what was the score of the losing sight ہارنے والے فریق کی گنتی کیا تھی screw اس کے معنی ہے page پیشدار کیل پریشان کرنا noun اور verb کے طور پر استعمال ہوتا ہے can you screw the cupboard to the wall کیا آپ علماری کو پیشدار کیل سے دیوار سے لگا سکتے ہیں seek اس کے معنی ہے طلب مانگنا درخواست کرنا verb ہے یہ I seek your permission to go out of town میں آپ سے شہر سے بہر جانے کی اجازت چاہتا ہوں sex اس کے معنی ہے gins نر یا مادہ noun اور verb کے طور پر استعمال ہوتا ہے please indicate your sex and date of birth below براہ کرم نیچے اپنی gins اور تاریخ پیدائش کی نشاندہی کریں sharp اس کے معنی ہے تیز دھار نوکیلا adjective اور verb کے طور پر استعمال ہوتا ہے she cut the meat into pieces with a sharp knife اس نے تیز دھار چاکو سے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو نے آپ کی انگلیش وکیبلری میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور کیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیا گیا لائک کے آئیکن کو پریس کریں اور اگر ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیا گیا سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں اگر کوئی رائے یا تجویز دینا چاہیں تو نیچے کمنٹ کی جگہ میں تحریر کریں اللہ حافظ